اسلام علیکم دوستوں چوپال میں آپ کو خوشحام دیت کہیں گے اور میں زیادہ سسپنس نہیں پڑھا ہوں گا فروغ سیل گویندی صاحب کو آپ میرے ساتھ دیکھیں چونکہ جیسے میں نے ایک تعریف دیا تھا تو پہلے مجھے میں نے کہا کہ بچپن میں ہم گانے وغیرہ سنتے تھے نا مسافر ہوں یاروں نہ گھر ہے نہ ٹھکارہ اور پھرتے ہیں کب سے در بدر ہم اس نگر ایک دوسرے کے ہم سفر میں اور میری آوارگی تو فروغ سیل گویندی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں جو بھی صحافت کی دنیا کے پرانے لوگوں سیاست کی دنیا کے پرانے لوگوں اور حال کے بھی وہ فروغ سیل گویندی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میری ان کو جو پسند کرنے کی وجہوات ہیں ان میں سے ایک تو کہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے فروغ سیل گویندی صاحب سے آپ سیاست پر بات کریں آپ نظریات پر بات کریں آپ جتنے اس وقت پولٹیکل سسٹم ہیں اس پر بات کریں ورلڈ آرڈر پر بات کریں فروغ سیل گویندی صاحب کو آپ کچھ نہ کچھ آپ ان سے سیکھیں گے ضرور اور پھر انکریج کرتے ہیں ہم جیسے سیکھنے والوں کو ہماری بھی گفتگو سنتے ہیں یہ نہیں کہ اوہ چپکو رو بیٹھو تم میں نے ساری زندگی دیکھی ہے تم کیا مجھے آگے بتا رہے ہیں ہماری گفتگو کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے لیے بڑی وہ سہول ایک طرح سے قائد کا سبب منتہ فروغ صاحب بہت شکریہ آپ کا دوسری چیز یہ نہیں کہ فروغ صاحب بیٹھ کے بس صرف اپنا ک کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں فروغ صاحب کا جو پبلشنگ کا ہاؤس ہے اس سے جس طرح کے موضوعات کے اوپر کتابیں آتی ہیں مارکٹ میں وہ پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں وہ کچھ سیکھنے کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں کچھ تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں روایتی موضوعات پر کتابیں ان کا ادارہ نہیں شاپ رہا ہوتا بنیزبت اچھے موضوعات فروغ صاحب یہ تو تھی دو بھی ہے تیسری چیز آپ کا یہ جو شوق ہے آوارگی ہے یہ مطلب کیوں آپ دھومنے کے کی کیوں اتنے شوقین ہیں کیا آپ سفر سے جیسے وہ کہتے ہیں سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے تو کچھ سیکھنے کی لگن ہے جستجو ہے یا صرف ایک نوارہ ہوں کے آسمان کا تارہ دیکھیں جو شکریہ فرحان صاحب آپ بڑے بسی مطالعہ انگ کر رہے ہیں پاکستان کے میں واقعی آپ سے بھی سیکھتا ہوں آپ کی خصوصاً جو سوشل میڈیا پر ایک افتو ہوئے ہیں اس میں جو بات کہنے کا موقع ملتا ہے میں نے بہت بچمن میں مجھے یہ شوق پیدا ہوا جب میں پانچ وی چھٹی میں تھا تو اپنے سکول ہی سے میں نے اپنے ٹیچر کو کچھ بنایا جائے جاتے تو تھے تو میرا خیال پانچ وی کلاس میں پہلا ٹھٹ گیا اور ہم گئے کٹاس اور اس کے بعد کالا باغ بھی گئے منگلا گئے اور پھر میرا ایک خواہش تھی کہ میں اکیلے سفر کروں سرگودہ رہتے تھے ریل کار چلتی تھی تو بارہ دیارہ تیرہ سال کا ہوگا مجھے اگزیک یار نہیں کون سیئر تھا تو میرے پیرنٹس نے مجھے سرگودہ سے ٹرین پر بٹھایا ریل کار بلاہور اترا پھر میں سائیکل پر بہت اوارگی کی میں نے سارا لاہور سائیکل پر چھانگ مارا ہے یہ کچھ کچھ بچپن ملتا ہے ہاں کوئی گلی نہیں ہے بلکہ جب جوان میں ہوا تھے میں نے ابا جی کی کہیں ادھر سے گاڑی موڑے ہیں تو میں نے ادھر سے موڑے ہیں آپ کو کسے بتا ہے میں نے سائیکل پر آیا ہوں ابھی بھی میری فیورٹ سواریوں میں دو سواری ہیں سائیکل اور ٹرین ٹھیک تو نئے راستے ڈسکور کرنے میں مزہ ایکسائیٹمنٹ وہ بچپن سے ہی یہ ہوتا ہے نا کہ چلو یار آج یہ والے راستے سے گھر کی طرف جاتے ہیں جب میں اٹھارہ سال کا ہونے والا تھا تو میری زندگی کی بھیچانی تھی سلام عارف گل صاحب ہمیں بڑے اچھے ڈی جی خان کے بہت اچھے ایک دانشفر میں کہوں گا پھری کے پاکستان کے حوالے سے اور اس حوالے سے کمال کی آدھا آج تھے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سلام بھی کہ عارف صاحب بہت شکریہ شکریہ پھر صاحب بیچ بیچ میں یہ چلتا رہ گا سلام دوہ تو پھر میں نے یہ خواہش کی کہ اٹھارہ سال کا ہونے والا ہوں تو سیاحت کی جائے صحیح اور میں اٹھارہ سال انہیں کا انتظار کر رہا تھا پیسپورٹ بنا تو پہلا ملک میں نے جو دیکھا بڑا مشکل تھا اس کے پیسپورٹ پر انڈیا نہیں تھا ہوتا تو انڈیا کی انڈوزمنٹ کرانے ہیں جازت لیگ انڈیا کا ویزا لینا تو میں نے پہلے سفر سارے اٹھارہ سال کے عمر میں ہندوستان گیا بڑے بڑے لوگوں کو ملا کیفی آزمی کو ملا بلا بڑے آئی ایس جہور کو ملا پیلو موڈی بوٹو صاحب کے بیسپورٹ جو تھے ان کو ملا پہلے میرے خیال تین سفر میں نے کانٹینیوسٹی ہر سال کیے تو آپ کا اس وقت کہ یہ پھر سیاست اور صحفت کو شروع ہو چکی تھی جو آپ نے ظاہر سے بعد ان لوگوں سے جا کے جو ملے آپ میرا چونکہ شاپ تھا سیاحت کرنا اور جیسے کتاب شاپ ہے اس کو میں نے اپنے سیاسی مطالعے میں بھی جوڑا جو کہ ہونا بھی چاہیے اس کے بغیر تو میرے خیال سے سیاسی فہم بھی نہیں من سکتا مطلب میں نے کانگریس کا سو سالہ تقریبات دیکھی بومبے میں نائنٹین نیٹی فائی میں باچا کہا وہاں آ رہا تو میں بھی پہنچ گیا وہاں بومبے میں جن کے ہاں ٹیرا تھا وہ کانگریس کے لوگ پہ مسلمان ایسے تاریخی ایونٹ دیکھے میں نے اندرا گاندھی کو دیکھا ہوا ہے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کسی کو دور کو کسی کو مل کے میں نے ان کا جنوری میں ان کا ریپبلک دے ہوتا ہے ہندوستان تین چاردہ پارٹنٹ کیا خیر یہ تو ہندوستان کی فیلم میں نے بھاگر سنگھ یہاں پہ کوٹلاو خروشہ میں وہاں خفیہ اس کے کھنڑوں میں بیٹھتا تھا وہ جگہ دیکھی ایسی جگہ دھونتا تھا صحیح کیونکہ میری سیاحت کے سیاحت کے کئی سنفیں ہیں آپ لیچر دیکھتے ہیں دریا دیکھتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں آرکیالوجی کو پڑھنا تہذیبوں کو پڑھنا یہ ان کو اور پھر وہ سماج جب پڑھتے ہیں تو آپ سیاست جو سماج جن سماج میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے ہندوستان کو بڑا کمالا لیکن آپ کیوں پڑھتے ہیں آپ کو اس سے کیا ملتا ہے مجھے یہ بتائیں جیسے کتاب ہم تو اپنے ملک کے سماج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں آپ جا کے انڈیا اور بارت لیکن نہیں پہلے میں نے اپنے ملک کو دیکھا سب سے پہلے میں مہنجو دارو گیا صحیح اس اٹھارہ سال سے پہلے میں مہنجو دارو گیا اور اس کے بعد جو پہلی چیز دیکھی مہنجو دارو کے بعد وہ قائد اعظم محمد علی جنات مقبر پہ گیا ان کی گاڑیاں دیکھی ان کا میوزیم دیکھا مجھے شوق تھا تو اپنے ملک سے سیاحت کی ہے یہ نہیں کہ پہلی دنیا کہ میں اٹھ کے پیر چلے میں چاہوں گا کچھ بتائیں کہ اپنی ہسٹری کو بھی جاننا کتنا ضروری ہے اسی لیم ہے اور یہ جو پڑپا یا مہنجو دارو بغیرہ بھی ہم سب کو بھی جانا چاہیے میں حیران کہ ہمارا بھی خطہ تھا کبھی کتنا عظیم دیکھیں میں عالمی سیاحت کا حامی ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے آپ کے شعور کے نئے در کھلتے ہیں لیکن میں ان لوگوں پر حیران ہوں بہت پڑے لکھے مجھے پونٹ رہتے ہیں پوفیسر ہیں ہسٹری کے یہ مجھے ترکی میں جانا ہے کیوں کہ مجھے تاریخ سے پیار ہے اب یہ جواز نہیں ہے یہاں تو ان کا سپیشلیزیشن ہوں تو جب ان سے میں طریقے سے پوچھتا ہوں عدب سے انہوں نے موجودہ رہاپا نہیں دیکھا آپ سوچیں آپ انہوں نے ٹیکسلا نہیں دیکھا ہوتا انہوں نے اور پاکستان کے اندر ایسے سینکڑوں گمنام گوشیں ہیں تاریخ کے تحزیب کے یہ دنیا کی پرانی تحزیبوں کا قطع ہے جو جو وادیت سیندھ ہے جو یہاں پر کہیں میر بحیر گھڑا ہے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں تو خیر لوگوں کا اپنا شوق ہے پھر میں نے پہلی سیاہت کیا اسی وجہ سے ہم سب ایک اجتماعی احساس کم طریقہ نہیں شکارے ہیں بہیسیت کو ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ہمیں تحزیبیں تھیں تو ہم باہر کی دنیا سے بھی کچھ بات کر ستے ہیں میں اگر پتہ ہو تو دیکھیں بڑی اہم بات کی میں ہم بلو ماسک دیکھنے جاتے ہیں بادشاہی ماسک نہیں دیکھتے اب بادشاہی مسجد میں ایک ایسی چیز ہے جو بلو ماسک میں نہیں ہے دنیا میں کیا کوئی لوہا استعمال نہیں ہوا صحیح کوئی اس کا لینٹر نہیں ہے لکڑی کا کام ہے اور ان کا جو موزن کا نظام ہے کہ آپ ایک وال سے یعنی کہ موبائل سسٹم پورا وہاں ہے یہ آرکیٹکٹا کی شاہی مسجد بھی ایسی ہے یہ پورا ایک آرکیٹیکٹر ڈیزائن ہے اور یہ بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے اپنے وقت کی صحیح اب ہمیں اس پر فقر نہیں ہے مثلا آج کل میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی پروفائل میں ڈی پی میں بلو ماسک میں نہیں سمجھتا کہ ہم بلو ماسک کو دکھا کے کیا دکھانا ہم بادشاہی مسجد کے آگے کھڑے یہ چیزیں ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر فقر نہیں ہے فروس اب آپ یہ دیکھیں زلزل آیا تا لاہور میں پچھلے تھے مال آف لاہور میں درار پڑھتے کلے کو کچھ نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا اس لیے میرا جو عوارگی ہے وہ میں اس کو ایک جملے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی کلپس میں کہ جہاں کتاب کا علم مکمل ہوتا ہے اس کے بعد مشاہدے کا علم شروع ہو جانا ہے صحیح اور مشاہدے کا علم حتمی علم ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں ہمارے جو نبی ہوئے اکثر وہ سیاہ تھے ایک جگہ سے چلتے تھے دوسری ولی اللہ تو جتنے ہوئے نا سوسی وہ تو تھے ہی ٹرابلر وہ ایک خطے سے چل کے فارس سے چل کے ہندوستان آتے تھے بالکل تو اس لیے کہ جو سیاحت ہے قرآن کریم کا حکم ہے سیرو فل ارض زمین میں گھومو پھرو دیکھو پہاڑوں کو درنوں کو پہاڑوں میں دھاریوں کو دیکھو پٹیوں کو دیکھو رنگوں کو دیکھو اپریشیئیٹ کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے نیچ ہے بہت میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں ملو بھائی کو لے گیا سال ٹرنج اب سال ٹرنج کے دو تو پاپلر جنگے میں کہا آپ کو ایک ایسی جگہ لے چلتا ہوں ہم بھی ایک وین میں تھے وہ میں نے چھوٹا سی پوست ڈالی آئے کہ سرخ درویشوں کا کافلا سرخ درویش میں نے کہا اب یہاں وین رکجے ہم آٹھ نو لوگ تھے وین رکی ملو بھائی مرہوم تھے جاوی شہین جاوی شہین وہ اچھے شاید تھے میں نے کہا اب آپ چھ سات رنگوں کے پہاڑ دیکھیں گے اور یہی ہیں لاورچے ڈائی گینٹے کے مسافت پر دلکل وہ دیکھ کے تو ورطہ حیرت میں ہو گئے میں نے کہا اور ان پہاڑوں کے اوپر دنیا کے محنت کش رہتے ہیں جو ان کانکنوں میں ان کی خاندان ہیں وہ ایک عجیب ملٹی کلر پہاڑ ہیں جو چوہا سیدن شاہ سے خیوڑا کی طرف جاتے ہوئے آتے ہیں ویران ہے کٹاس راج کا جو راستہ ہے جو سفے سفے پتھر ابرے میں زمین کے اندر سے میں رک گیا میں نے کہا یار یہ تو فلم کی لوگیشن ہے تو پھر وہ وہاں میں نے کہا اب یہاں ہو ایک مشہرہ پھر منو بھائی نے مشہرہ کیا میرے پاس ویڈیو ہے وہ بھی میں ریلیس کرنے والا ہوں تو میں قدرت کو تلاش کرنے میں رہتا ہوں اس کے حسن کو اس کے جلال کو اس کے جوہر دیکھتا ہوں اور سیکھتا ہوں دیکھیں میں نے سیاحت سے بہت سیکھا مثلا اس دن کاسم علی شاہ ترکی گئے تو ان کی خواہش تھی کہ ایک دن میں ہم کے ساتھ بتاؤں ان کے لوگوں تو میں نے ان صاحب مسافروں یا سیاہوں سے پوچھا آپ نے کیا سیکھا ترکی میں چار دن سے چلے میں بتاتا ہوں میں نے جو پہلی چیز سیکھی ترکی سے اچھا میرے نا وہ میرے سیسر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اببہ آپ کے بیٹی بہت اچھا اور وہ آپ کے بہت فین ہے میرے بانی آپ کی بیٹی بڑی لائک ہے ماشرہ میری چھوٹی بہنوں جیسی ہیں اور آپ کے داماد بیٹی آپ کی خوش قسمت ہے میں خوش قسمت ہوں وہ بھی آپ کی خوش قسمت ہے تو اس طرح میں اب کیا کہہ رہا ہوں اچھا ان پروگرامز یہ اچھا ہے ہمیں ملتا رہتے ہیں اب ہی بتا رہے تھے کہ وہ آپ نے مشاہرہ بھی روان سے کیا نیچر کو جو میں نے میں نے کہا جو میں ترکی پہلی دفعہ گیا تو کسی پہلے گھر میں جب پہنچا لمبے سفر کے بعد یہ میں بتاؤں گا سفر میں بڑا دلچسپ تھا وہ میں تین سو ڈالر میں یورپ گیا اور یورپ سے واپس آ گیا تین سو ڈالر میں تو میں نے ترکوں سے پہلی چیز جو سیکھی کہ تین جوتیوں ہوتی ہیں ایک جوتی جو ہم پوری سڑکوں پر پہنتے ہیں ایک جوتی جو ہم گھر کے اندر پہنتے ہیں ایک جوتی جو صرف باتھرون کے اندر ہی رہتی ہے صحیح اب یہ اتنی یہ تہارت کا کونسپٹ ہے اس میں اور یہ تہذیب سے تعلق رکھتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے گھروں میں ہم کالین پر جوتی لے کے جاتے ہیں جو گلی میں ناپاک سڑکوں پر ہم چلتے ہیں اچھا اور ایک بات ہے چھوٹے گھرانوں میں عموماً خیال کیا ہے غریب گھرانوں میں چیز کیا اور جتنا امیر گھر ہوگا اس میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ تہارت والی چیز وہ پیچھے رہا دی یہاں آجائے چھوٹے ٹھیک ہے درائنگ روم میں جوتے چل رہے ہیں کوئی مسنا نہیں ہے تو ان سیاحت یہاں جہانگردی میں میں نے پھر جب ہندوستان کے بعد جہانگردی کی تو پھر میرا خواب تھا پتہ دیکھیں یہی طریقہ ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کروں گا یہاں دیکھتے اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تاکہ آواز بھی ہماری صحیح جائے گی تو پھر میرا دوسرا جہانگردی کا ارادہ تھا ہندوستان کے بعد کہ میں اب یہ واہگا بارڈر کی بجائے اب ککیشن ماؤنٹینز کی طرف جاؤں اور پھر میں نے ایران ٹرکی اور بلگیریہ تب سوویت یونین زندہ تھا سوشلزم تھا ایران کا انقلاب اپنے اروج پہ تھا ایٹی تری میں ایران اراک وار ہو رہی تھی پاکستان میں زیاءالحق کی عامریت تھی ترکی میں کنان ایورن کی عامریت تھی پاکستان میں زیاءالحق ہندوستان میں خمینی صاحب کا اروج ترکی میں کنان ایورن کی عامریت اور میں ایک سیاسی جہانگرد اب آپ دیکھیں کہ میں نے کتنا بڑا تجربہ کیا میں پاس صرف تین سو ڈالر تھے اس کا چودہ روپے کا ڈالر تھا فورٹی ٹو ہنڈرڈ روپیس تھے اس وقت بھی مجھے اس سفر کے لئے کم از کم دو ہزار ڈالر چاہیے تھے یہ نہیں ہے لیکن میں نے کیسے سفر کیا میرے جو بعد میں استاد بنے پہلے میں کر چکا تھا آپ کیا بہت امیر گھر سے تھے جو آپ اس طرح نکل دیا کرتے تھے نہیں میں غریب گھر سے تھا بیٹے کلاس دو ہو گئے تو ہمارے ہاں پھر ہم لوگ کیوں جواز پیش کرتے ہیں ہم ہر چیز پر خرچہ کریں گے ہم روز کڑائی گوچھ کھا لیں گے لیکن ہم یہ نہیں ستیں گے تیس ہزار کچھ بچا کے رکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں فروس صاحب یہ جو نکلنا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ یہ چھے مہینے میں ایک دفعہ اپنی جوب سے اپنے سے سکپ کر گئے یہ کتنا بھوز دیتا نہیں ہے یہ بڑی اہم بات کی لیکن جتنی جدید دنیا ہے یورپ سے لے کے امریکہ جس ترکی کے بڑے مدہ بنے ہیں میں ایک اور بات بتا دوں تاتیلات کا کونسپٹ ہے وہاں پہ بھی تاتیلات ہی کہتے ہیں صحیح جو کہ تاتیلات آپ کو ایک بریک دیتی ہے ڈی ٹاکسیشن جیسے ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں تو تاتیلات جنسی ہے اور جو بندہ جو بندہ لاہور کی انارکلی کو انجوائے نہیں کر سکتا وہ پیرس کی شانزلیزیے کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا صحیح یہ اہم بات زوق ہونا چاہیی اور ہمارے تو اپنے ملک میں اتنے مقامات ہیں اتنے مقامات ہیں بس تھوڑی سی ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے ہمت اور شعور کی ضرورت ہے اچھا اور گھنمنا آپ کی صحت کے لیے بڑا فائد ہوتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے تو پھر میں ایران گیا ٹرکی گیا بلگیریہ گیا بائی روڈ گیا اور میں جن لوگوں کو دیکھا عام لوگوں سے لے کے خاص لوگوں تک بڑے بڑے میں نے آیت اللہ دیکھے پھر دوستی بن گئی اور بنتے بنتے مجھے بلندہ اجوت سے دوستی بنی جو آج تک جس پہ میں فقد کرتا ہوں وہ ان دنوں ڈیٹینشن میں تھے تو میں نے ایک ایران کو ایکسپلوڈ کیا ٹرکی کو ایکسپلوڈ کیا بلگیریہ میں نے سوشلزم کو دیکھا ہوا ہے تو اس سوشلزم کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں جو سوالات آئے اس کو میں کتابوں میں لکھ رہا ہوں تو یہ جو سیاحت ہوتی ہے جو جہانگردی میں کرتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری اس جہانگردی کو ارشاد احمد اکانی مرہوم کو میں بہت اچھا انیلسٹ مانتا ہوں پاکستان میں جنہوں نے اردو میں انیلیسز کی ہیں زیاال حق کے دور میں ابھی ان کا انتقال ہوئے آٹھ دس بارہ سال پہلے انہوں نے یہ ٹرم میرے بارے میں لکھی دی سیاسی جہانگرد چونکہ میں جب خط لکھتا تھا جبورا ایک کالم کا کالم چھاپ دیتے تھے تو میں نے جو ایکسپیرینس کیے سپین میں ایکسپیرینس کیا ٹرکی میں کبرس میں شام میں لیبنان میں آپ کو مختلف ملکوں میں مختلف حوالوں سے اگر کوئی تین چار ملک کہہ جائیں کہ یہ بہت اچھے لگے کسی کی بیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے نیچرل بیوٹی کسی کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں تو مندہ کہتا ہے پیار یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں تو کیا آپ کس طرح ریٹ کریں گے آپ زیادہ وقت ترکی میں گزارتے ہیں پاکستان کے بعد تو آپ تو ترکی زیادہ بہتر لگتا ہے نہیں صرف ترکی نہیں خوبصورتی میں خوش نہیں میں حیران ہو گیا انڈونیشیا کی خوبصورتی دیکھ کے نیچر وائز میں حیران ہو گیا سری لنکا کی خوبصورتی دیکھ کے جو قدرت کے تو سارے ملک ہیں خالی ترکی تو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے اور میں بہت حیران ہوا وحسیت قوم اور ذوق قدرت اور عوام دونوں کو ویتنامیوں کو دیکھ کے حنوی میں جب گیا دوزار پندرہ میں تو میں نے حنوی جیسی شام پیرس میں بھی نہیں دیکھی پراغ میں بھی نہیں دیکھی استمبول میں بھی نہیں دیکھی کیا شہر ہے جھیلو کا شہر اور لوگ کیا بازوک ہیں ویتنام صاحب اتنام کیا جدید ملک ہے اب مجھے اب بتائیں یہ بات بڑی ہے ہمارے ذہنوں میں صاروک صاحب اب ہم یہاں دیکھ کے بات کریں کیونکہ مجھے لگا ہمارا ہے نا آپس میں ملک ہے ہمارے ملک میں کچھ ملکوں سے مطالق جو تصویر ایک وہ بنی ہے جو سکسٹیز کی تھی جو سیونٹیز کی تھی مجھ سے ابگر کوئی ویتنام کی بات کرے گا تو ہمیں آتی ہے سلویسر سٹالون کی فلم ریمبو تھری جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ویتنامی ابھی تک اسی طرح کھیتوں میں پانیوں میں رہتے ہیں اب جب میں پڑھتا ہوں آسیان ممالک کی ترقی آسیان ممالک میں ویتنام تو باقاعدہ امریکہ اور چین کی گلوبل ویلیو چین میں جڑا ہوا ہے پارٹس وہاں سے بھی بن کر آ رہے ہیں ہائی لائنڈ گاڑیوں میں بھی آگے نکل چکے لیکن ہمارے سینوں میں کیا تصویر ہے کہ صرف تھائی لائنڈ پر بیچیز ہوتے ہیں یہ ان ملکوں کا بتا ہے ویتنام وغیرہ یہ ابھی کیا ویسے ہی ہے نکل چیسے ہم نے ہم سمجھ رہے ابھی تک کہ ہم ہاں بلڈنگیں بن چکی ہیں گاڑیاں دوڑتی ہیں ان کی سرکھوں پر میں یہی ارس کرنے میں جب ویتنام انوئی ائرپورٹ پر اترا اتنا جدید ائرپورٹ مطلب وہ استمبول کا جو مجودہ ائرپورٹ اس سے زیادہ جدید ائرپورٹ تھا وہ اپنے رکبے میں کم ہوگا اس کی فسیلیٹی اس کی صفائی اس کی پریزنٹیشن اس کے لوگ مطلب دبائی دبائی سے آگے تھا دبائی سے آگے تھا جبکہ ہمیں پھر وہی نا تصویر زینوں میں بس دبائی سے آگے تھا اور صفائی میں تو بہت آگے تھا مطلب پھر میں نے ویتنامی لوگوں کو دیکھا ان کی شامیں دیکھیں نا کسی ملک کی شام دیکھنی ہو تو اسے آپ اندازہ لگاتے ہیں کتنے کلچر اللہ صحیح جس ملک کی شام پہ کڑائی گوشت کھائے جائیں زندہ مرغہ پکڑ کے چین چین کرتے ہوئے نکالتے ہیں اور ہم ایک درندگی سے اس کو زبا کروا کے کھاتے ہیں اور ہمیں دیکھیں ایمبیونس کا ہمارے ہاں کھانے کا کوئی ہم جس پہ فکر کرتے ہیں یہ ہماری فوک سٹریٹ یہ بھی ایک ڈھکوصلہ ہے ہماری فوک سٹریٹ ڈرٹی ہیں میں آپ کو ایک فوک سٹریٹ بتاتا ہوں ایک اس کا نام ہے ایسے شام لگتا ہے کہ آپ کسی پیلس میں بیٹھیں گے صحیح تو یہ جو ایمبیونس ہوتا ہے تمہیں جو آپ اچھے بات کرنا تھا ویدنا میں ہنوئی کی شام ہو 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 میں نے تاراڑی کب کو بتایا صحیح انہوں نے کہا تم نے کالم لکھے ہیں اس کو اور لکھو گئے ہیں ویدنا ان کا پیٹا حج کی لگتا ہے ازان ابھی ہو رہی ہے ہم کو بریک لے لیں ہمیں بریک لے لیں ہمیں بریک لے ایک پانچ منٹ کے ازان کے بریک کے بعد دوبارہ آزئے ہو